نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے کئی صادق دھیان کرتے ہیں تو ان کے سر پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ارجہ گھوم رہی ہے یا کوئی ارجہ نکل رہی ہے ایسے ہی کبھی کبھی ان کے ہاتھوں میں بائیں طرف یا دائیں طرف ہاتھ کی ہتیلیوں میں کوئی ارجہ جیسے نکل رہی ہو ایسے انہیں لگنے لگیتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیا کارن ہے کیا ہاتھوں میں بھی کچھ ہے یا سر پہ جو یہ ارجہ کا گھماو یا بہاو ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ جانتے ہیں تو آپ سب ہی کام سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر تو دوستو یہ جان لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے شریر کے بھیتر ساتھ چکر ہے ہم کہتے ہیں آپ کے ریڑ کی ہڈی پہ بیچوں بیچ یہ آپ کے ساتھ چکر ہے آپ کی دو ناڑیاں ہیں ایڑا اور پنگلہ ناڑی ایڑا ناڑی جو آپ کا بھوت کال درشادتی ہے وہ آپ کو پاسٹ لائف کے بارے میں جو سنجویا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بایاں جب بھی آپ سوچتے ہو تو آپ کی بائی ناڑی ایکٹیویٹ ہے اگر پچھلا بھوت کال کا بیتہ ہوا آپ کچھ سوچتے ہو یہ پوری جو ناڑی ہے یہ جا کر ملہ دھار کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے دوسری ناڑی کا جو بہاو ہے وہ سعودی ستھان چکر سے شروع ہو جاتا ہے آپ کا دہنہ طرف میس پنگلہ ناڑی پنگلہ ناڑی میں آپ بھوشی کے بارے میں جب سوچتے ہیں کچھ فیوچر کا کچھ سوچتے ہیں کچھ بنانا ہے کچھ کرنا ہے ایسے کریں گے ویسے کریں گے تو یہ چیزیں سوچتے ہیں شادی کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے یہ بیرن سیٹ کرنا ہے اس طرح کی جب آپ باتیں سوچتے ہیں تب آپ پنگلہ ناڑی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ ناڑی آپ کی ایکٹیویٹ ہوئی ہوتی ہے تو آپ بھوشی کے بارے میں سوچتے ہیں جب یہ دونوں ناڑیاں آپس میں جڑتے ہیں تو نہ آپ پریزنٹ میں آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکھمن ناڑی کھل گئی ہے سشمنا ناڑی کھل گئی ہے وہ آپ کی دونوں ناڑیاں ایک دوسرے سے جب جڑتی ہیں تو ایک تیسری ناڑی بنتی ہے جسے ہم سکھمن ناڑی سشمنا ناڑی بول دیتے ہیں اب وہ آپ کے پہلے چکر کے ملادھر چکر کے پاس آپ کی جو اورجہ ہے کنڈلینی شکتی ہے یہ ساڑھے تین آنٹے لگا کر گولائی لگا کر وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جب بچہ جنم لیتا ہے تب آپ دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا بھرون ہوتا ہے ایک ماس کا لوتھڑا ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے اس میں نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے دھیرے 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 اس کا ماں کے پوشن سے اس کا شریر بننا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے شروعات ہی ہوتی ہے آپ کی وہ کنڈلینی شکتی ہی اس شریر کو بنانے لگتی ہے اور وہ کنڈلینی شکتی اس شریر کا سرجن کرتی ہے اور آپ کے سب ہی چکر بنتے بنتے پورا شریر وہ چکر تیار کرتے ہیں آپ کے آپ کا حردے چکر آپ کے ہارٹ کو تیار کرتا ہے تھوڑ چکر آپ کے گلے کو تیار کرتا ہے آگے چکر آپ کے ماتھے کو تیار کرتا ہے سہستار چکر آپ کے پیچھے کے حصے کو تیار کرتا ہے اس طرح پر تیک چکر اپنی ارجہ سے یہ سارے شریر کا نرمان کرتا ہے اور جب اسی چکروں کا جوڑ ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے آپ کے ایک چتر میں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے کون سے چکر آپ کے کون سے ہاتھوں پہ ہیں آپ کے ہاتھ کے بلکل تھوڑا سا اوپر جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے یہ ہاتھ جب شروع ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا پہلا چکر ہوتا ہے ایسے ہی آپ کی پہلی انگلی پہ دوسرا چکر آجاتا ہے پھر ایک انگلی چھوڑ کر تیسرا چکر آجاتا ہے ایسے کر کے ایک ایک انگلی چھوڑ جیسے کہ چتر میں دکھائے گیا ہے اور ساتھوں چکر جو سہستار چکر ہے آپ کی ہتھیلی میں ہوتا ہے بیچ و بیچ جب آپ دھیان کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سر کے اوپر کچھ وائیبریشن سی ہونے لگتی ہے کچھ ایسے لگتا ہے کوئی چیزیں چلنے لگ گئی ہیں کوئی چیٹیاں جیسے چلنے ہیں کوئی وائیبریشن جیسے ہو رہی ہے اسی طرح کی ارجہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھی ہوتی ہے تو جب ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لیں آپ کے ہتھیلیوں میں وائیبریشن ہو رہی ہے یا آپ کے سر پہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے سہسترار چکر جاگریت ہو گیا ہے وہ یا تو جاگریت ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تب آپ ایسی ارجہ کو محسوس کرتے ہو اب ہم پچھلی بات پہ دوبارہ چلتے ہیں جب یہ شریر ان چکروں کی اس کو لنی شکتی کے ساتھ یہ شریر بنتا ہے تب بچہ پھر ایک ایک شریر کا جب انگوز کا بنتا ہے وہ چکر ہی اس شریر کا نرمان کرتے ہیں اور پھر بچہ جب جنم لیتا ہے تو جیدہ تر دیکھا ہوا آپ نے بچہ سویا رہتا ہے جبکہ وہ سویا نہیں ہوتا ہوتا ہے وہ دھیان آوستہ میں رہتا ہے سر کے پر تیک بچے کے آپ کے سر کے اوپر دیکھنا ہے ایک تعلو بولتے ہیں کافی ماس اس کا وہاں پہ تعلو پہ کافی زیادہ جیسے دل کی دھڑکن دھڑکتی ہے ایسی دھڑکتا ہے وہی اس کا ایک کیندر پوائنٹ ہے جس سے وہ دسم دوار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہاں سے وہ باتیں کرتا ہے اس پرماتما سے کوڈنگ بھاشا میں انرجی بھاشا میں وہ انرجی بھاشا میں باتیں کر کے کبھی آپ کو دیکھا ہوگا کبھی خوش ہوتا ہے کبھی روتا ہے کبھی کچھ اور کرتا ہے الگ الگ چیزیں کرتا رہتا ہے خود ہی مسکراتا رہتا ہے آپ کو نہیں پتا وہ کس سے باتیں کر کے مسکراتا رہا ہے جبکہ اسے تو کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھاتی وہ اس انند کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے صرف جو بھی کچھ دودھ وغیرہ لیتا ہے پھر اسی عوضتہ میں چلا جاتا ہے وہ اس کی کن لینی شکتی اس سمجھ جاگریت ہوئی ہوتی ہے اور وہ پرماتما سے کنیکٹ ہوا ہوتا ہے اس انند سے جڑا ہوتا ہے جیسے جیسے سمجھ بیٹھتا ہے وہ باہر مکھی ہونے لگتا ہے باہر کے درشے دیکھتا ہے بولتا ہے سنتا ہے جب یہ باہر مکھی ہوتا ہے تو اس کی کن لینی شکتی جو جاگریت ہوئی ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے سب توستہ میں چلی جاتی ہے پھر اس کا کنیکشن دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے اس کا جو سر کے اوپر والا بھاگ ہے وہ اس پر پرتیں چڑ جاتی ہیں وہ بلوک ہو جاتا ہے رستہ پھر اسے اس انرجی سے بات کرنا بھول جاتا ہے اور باہر کے بھاشاں سیکھ جاتا ہے اور باہر کے چیزوں سے اس کا لگا ہو جاتا ہے اور اندر کے چیزوں کی جو کن لینی شکتی تھی وہ جو جاگریت ہوئی تھی وہ سو جاتی ہے سب توستہ میں چلی جاتی ہے اور پھر ایسی عوستہ میں وہ اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اب دوبارہ سے جب وہ اس کا گیان پرابت کرنا چاہتا ہے تو کن لینی ماں ہمارے بیتر ہوتی ہے کن لینی شکتی ہمارے بھیتر ہوتی ہے یہ دوبارہ سے جاگریت کرنے پڑتی ہے اس کے لئے کچھ بیج منتروں کا پریوب کرتے ہیں یا کچھ نامجب کا پریوب کرتے ہیں یا کچھ دھیان کی عوستہ میں جاتے ہیں اس طرح سے الگ الگ چیزیں کر کے وہ دوبارہ سے کن لینی کو آپ جاگریت کر سکتے ہو جب آپ کی کن لینی ماں کو تو سب پتا ہے آپ نے کون سا کرم کیا ہے کون سا نہیں کیا ہے اس لئے سب سے پہلے کن لینی شکتی جاگریت کرنے کے لئے آپ کی ہردے کو ساف کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہردے چکر ساف ہے اسے شیو کا پرتیک ہے تو یہ نہیں کہ آپ کی بھیتر گھمنڈ ہے آپ کو انکار میں آجاؤ تب یہ بلاک ہو جاتا ہے چکر پھر ہردے کے سمبندیت روح بھی لگ جاتے ہیں کئیوں کو ہرٹ اٹیک آجاتا ہے اس طرح کی بیماری ہیں تو ہردے کو ساف کیسے رکھے گے ہمیشہ پوتر کسی کو سبھی کو شما کرتے رہیں کسی کو کروز گصہ اہنکار اپنا نہ دکھائیں ہمیشہ نرپتہ سے جھکے رہیں تب ایسی ستھیتی میں سچ بولیں تب ہردے آپ کا ساف رہے گا اور پریم آپ کے بھیتر اومڑ جائے گا ہردے میں پریم پرکٹ ہو جائے گا اور تب یہ اندھکار جو ہے اہنکار کا وہ چھٹ جائیں گے اس کے بادل میں اور اس کا ہردے چکر جاتی تھا جائے گا ایسے ایک ایک کر کے آپ نے ساف رکھنا ہے اور ایک ایک چکروں کو دوبارہ شدیکن کرنا ہے ساف ستھ رہے کر اچھے بیکتی بن کر تو جیسے جیسے شدیکن ہوگا آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی چکر ساف ہو گئے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ کے جو کرم ہے وہ بھی رلیز ہو جائیں گے کیونکہ آتما اور کرم دونوں الگ الگ ہیں اس کو تو خود ہی گانٹ باندی ہوئی ہے ہم نے جبکہ آتما میں کچھ بھی نہیں ہے نہ وہ کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ تھوپا گیا ہوتا ہے اس لیے جیسے ہی آپ دوبارہ سے دھیان شروع کرتے ہیں تب آپ کے ہاتھوں میں وہ ارجہ دھتھیلیوں میں ساتھویں چکر کے کارن آپ کے ہاتھوں میں گول گول گھومتی ہے ایسے ہی کہ یوں کچھ سہستر چکر پہ بھی ہوتا ہے ان کے سہستر چکر پہ وہ ارجہ گھوم لے لگتی ہے انہیں اپنے ایسا لگتا ہے صرف کچھ وائیبریشن ہو رہی ہے جہاں پہ چوٹی کا ستھان جس دوستوں امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے پھر بھی آپ کا کوئی پرشن ہے تو آپ ہمیں کمیٹو بکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو دھیان کے اوپر اور بھی مل سکیں اور آپ آدھیاتم جگت میں آگے بڑھ سکیں اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں دھنیو بھگ